آپ لوگ تو اس معاملے میں خوش ہوں گے نا کیونکہ آپ تو بوجھ اٹھا نہیں سکتے امران خان کا امران خان کا اگر تکراؤ سیدھا اسٹیبلشمنٹ سے ہے تو ان کا سارا بوجھ اٹھا ان کو روکنے کا تو کیپ امین وٹیور وہ اٹھا لیا کسی اور نے تو اس لیے آپ ان کانفرنٹریشنز کو اور انکریج کر رہے ہیں کہ ججز کو بھی آپ اور رائل آف کر رہے ہیں کہ ججز کی بات کرتے ہیں ایک گھڑی بھر میں ججز کی بھی بات بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ we want to throw Pakistan into the pits no i think you want to throw Imran into a pit Imran صاحب تو اپنا گھڑا خود خود رہے ہیں Imran خان صاحب جو ایک بیلچا لے کے اپنے لئے گھڑا ڈیپر کھوڈتے جا رہے ہیں اس سے ہمارا تو تعلق نہیں ہے نو مئی سے ہمارا تعلق تو نہیں ہے نو مئی کے اندر وہ لوگ یعنی جو خان صاحب کے چاہنے والے جاننے والے لیڈروں میں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے وردیاں باہر نکال کے ڈنڈوں کے اوپر ٹانگی تھی یا جن نے شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹے تھے اور ان کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ پھینکا تھا یا جہازوں کو آگ لگائی تھی جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ملی جائے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں لیکن جو بعد میں جو بعد میں نارمل فیملیز کے ساتھ بھی ہوا جو پنجاب پولیس نے کیا وہ بھی آپ شرگ آف نہیں کر سکتے نہیں وہ شرگ آف ہم کیوں کریں گے ایک بہت بڑی غلطی ایک پارٹی نے کی میں نائندھ کو لیکن جو بعد میں پورے پورے خاندانوں کے ساتھ پھر ہوا کیا وہ ٹھیک تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ کون اس کو میں تو ہر پروگرام میں آپ ایک بھی کلپ نہیں نکال سکیں گے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ بے گناہوں کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو میں نے کئی پروگرامز میں یہ ضرور تھا میں نے ایک چیز پوچھی ہے آپ کے وزیراعظم نے یہ کہا کہ کالی بھیڑے ہیں اور آج اتر منللہ صاحب نے کہا کورٹ میں انہوں نے کہا جی پرائیم نیسر صاحب کو اگر پتا ہے تو پھر وہ ان کے خلاف ایکشن لے تو پرائیم نیسر صاحب ایکشن لے رہی ہے اس پر اتر منللہ صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ میرے نوٹس میں کوئی لکھا ہو کسی جگہ کے اوپر کوئی بیان آیا تھا کہ ججز جو ہیں ان کو روبز میں سیاستدان نہیں ہونا چاہیے کوٹس کو رویل نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی جو ہے وہ عدالتیں کر رہی ہے ان میں سے کوئی بھی بات سیاستدان نے کسی نے نہیں کہی تھی میں میں وہ نوٹس لکھا کے تک میں آپ کو یاد اکھی گئی باتیں تھی جی جی کیا تھی وہ باتیں اگر آپ کو یاد ایفر منللہ صاحب کی باتیں ہیں پرانی انہی کی ہیں تو کیا کہا تھا انہوں نے بلیک روز پولیٹکشنز نہیں ہونے چاہیے اگریڈ لیکن اس کا کیا تعلق ہے پرائیم نیسر کی بات کا جوافت ہے آپ نے کہا کہ میں پوچھے رہا ہوں کہ جب یہ کہا تھا تو کن کا ذکر کر رہے تھے سیاستدانوں کا یا جرنلس کا ججز کا ذکر کر رہے تھے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ون مین شو کوٹ شوڈ نوٹ بی این امپیریل کوٹ یا یہ کہا گیا تھا کہ شوڈ نوٹ بی سین کوٹ از پارٹ اف پولیٹکل سٹریٹیجی اف ون سٹیکھولڈر یہ ہمارے متعلق نہیں کہا تھا یہ ججز نے ججز کا متعلق کہا تھا تو جن ججز نے جن ججز کے متعلق کہا تھا ان کو آپ کیا کہیں گے آپ نے وزیراعظم کی بات پہ تو بالکل آپ نے پوچھ لیا صحیح سوال بنتا ہے اتر منیلا صاحب اس ملک کے چیف ایجیکٹیف نہیں ہے میں بالکل اتر منیلا یہ ایک باتی ججز ارے بھائی میرے میرے باتی آپ بات کریں چیف ایجیکٹیف چلے ان پہ لازم ہے کہ اب ایکشن نہیں مالک صاحب دو گھڑی کو ٹھہر جائیں ایکشن کی بھی بات کر لیتے میں نے آپ کو یہ جتنی باتیں بتائیں ہیں یہ ججز نے دوسرے ججز کے متعلق کی ہیں تو جن ججز نے جن ججز کے متعلق کی ہیں وہ انہیں کیا کہہ رہے تھے کالی بھڑے نہیں کہہ رہے تھے مگر کیا کہہ رہے تھے ٹھیک آم سیوری ہے یہ وہی گفتگو ہے یہ وہی بات ہے جو ان تمام معزز ججوں نے کہی ہے جس کو پرائم منسٹر نے ریٹریٹ کیا ہے اور اگر بات یہ ہے جب چیف ایگزیکٹیف کہیں کہ ہمارے رینکس میں کالی بیڑے ہیں ججز کی ان پر لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر پر ایکشن لیں آپ کالی یہ نہیں کہہ کہ گھر جا سکتے ہیں اور اگر معزز جج صاحبان پاکستان کے سب سے بڑے کوٹس کے میں تو کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں لیکن سیکونس کے اندر چار پانچ جج باقی ججز کے متعلق یہ کہیں تو وہاں پہ کیا مقرر رہے کہ وہ ریزائن کر دیں تاکہ اس وقت کی جن کے متعلق کہہ رہے ہیں یا ان کے خلاف کسی کوٹ کے اندر جائیں یا جو بھی وہ جوڈیشل ایک پروسس ہوتا ہے اس کو انسٹیگیٹ کریں مطلب ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کرٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کرٹیک بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو ایکشن بھی لینا پڑتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں جو ایکشن ہونا ہے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے بکاوز نہیں میری بات سنو آپ کو چیف جسس پسند ہے پی ٹی آئی والوں کو چیف جسس پسند نہیں ہے ان کو ججز پسند ہیں آپ کو اسلام آبات کے چیف جسس پسند ہیں ان کو چھ ججز پسند ہیں ہر کسی نے اپنی اپنی پسند کے ججز بنا لی ہیں اپنی اپنی پسند کی بلیک چنگ بنا دی ہیں ہو کیا رہا ہے کہ عام آدمی کا اعتماد بلکل اٹھکیا ہے اور جب ملک کا پرائم نیسٹر اٹھکے کہتا ہے کہ کالی بھیڑے ہیں اس کے پاس تو پاور ہے اس کے پاس رسپونسیبیلٹی ہے کہ پھر وہ ریفرنس موف کریں اور آج آپ کو چیلنج کر دی ہے چیف جسس ان کو سپریم کورٹ کے جج عطم میرلہ صاحب نے ان نے کہا جی پرائم نیسٹر صاحب کو کیا پھر ایکشن لینا جن جن ججز نے یہ کہا تھا جو میں نے بیانات میں اور بھی پڑھ دیتا ہوں لسٹ کو تو کھل گئی ہے نا کچھ آپ کو یاد ہیں باقی میں نے لکھ رکھے ہیں میں سارے پڑھنا شروع کر دوں گا تو وہ ججز جن نے یہ کہا تھا وہ کیوں آئیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی تک بھائی جب آپ دوسرے نہیں نہیں یار حد ہو گئی یعنی وہی میٹر ہے جو آپ سامنے رکھ رہے ہیں ہمارا بھی تو ایک میٹر ہے ہمارا بھی تو میٹر سن لیں ہمارا میٹر بھی تو عوام تک جانے دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ for example ملک غلام محمد کا جو پورا case تھا مولوی تمیز الدین والا آج تک وہ discuss ہوتا ہے نا یہ جو یہ کیا نام تھا ان کا بھٹو صاحب کا جو case تھا جس کے اندر ایک جسٹس صاحب خود کہا گئے تھے کہ ہم ذرا کمزور ہے ذرا در گئے تھے ذرا کمزور ذرا در گئے تھے شاہ صاحب کیا بات تھی یہ کہ ہم ذرا کمزور اور ہم نے کسی کو فانسی پہ چڑھا دیا کہ ہم ذرا کمزور ذرا ڈر گئے تھے تو پھر یہ بات آج تک چلتی ہے نا تو بینظیر کی شہادت کا جو سرہ نہیں ملتا اور ایسے لگتا ہے کہ خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو بھک سکتا ہے تو آپ کا مطلب ہے بھی یہ free for all ہے جو مرضی اٹھے ججز کو جو مرضی کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو آپ جس طرف مجھے لے جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ہر کو پر الفاظ سیرس لینے چاہیے یہ لیٹرک بند ہونی چاہیے یہ نہیں کہ پارٹی کا جلسہ ہو تو آپ رگر دیں ججز کو اور پھر کہ اچھا ٹھیک ہے so what کہہ دیا اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں we are not black sheep we are bubble bees bubble bees ہیں تو bubble bees آپ نے تو ڈیمو کا ہے bubble bees تو پونٹ کہنے ہیں نا جب بیس بمبل بی والا پونٹے نہیں ہوں پر جو تسی پونٹ کہنے ہو تو تسی لڑتا ہے پھر تو تسی کی کہہ رہے ہو حالانکہ بمبل بی نہیں لڑتی ختم ہو رہا ہے confrontation سر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو تناؤ پیدا ہو گیا ہے اداروں میں ادارے کے اندر ابھی ہم نے دو گفتگو ہمارے گفتگو کے دو پہلو تھے پہلے ہم نے اداروں کے درمیان بات کی executive کا جو گلا ہے کہ آپ انگریس کرتے ہیں آپ constitution کے اندر آتے ہیں constitution کو دوبارہ سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ پنجاب کے case میں بہت سی لے دے ہوئی تناؤ ہے آپ نے ابتدائیے میں کہا establishment کے ساتھ بھی تناؤ ہے پھر آپ نے کہا executive کے ساتھ بھی تناؤ ہے پھر میں نے آپ کو کہا کہ نہیں عدلیہ کے اندر بھی تناؤ ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت تناؤ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس تناؤ کو ٹھیک ہونے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس inter-departmental inter-institutional intra-institutional تناؤ کو ختم نہیں کیا تو ہم ملکی ترقی کے اندر کوئی مصبت رول نہیں ادا کر پائیں گے